اسلام علیکم کلاس ہمارا نریشن کا لیکچر نمبر سیویں جس کا نام ہے ایکسکلیبیٹری نریشن آج نریشن کی ساتھ بھی اور لاسٹ کٹیگری ہم ڈسکلیبیٹری نریشن اس کو سمجھانے سے پہلے نہ نگ نریشن کو solve کیسے کرتے ہیں پہلے ہمیں یہ پہچاننا آنا چاہیے کیا یہ سنٹینس ایکسکلیبیٹری ہے بھی کے نہیں تو ہمیں کیسے پادا چلے گا کہ یہ سنٹینس ایکسکلیبیٹری ہے یا نہیں ہے تو آپ کو سب شیدہ سمجھاتے ہیں پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایکسکلیبیٹری ہے جن lys دیگھیں ایکسکلیبیٹری comes from exclaim exclaim کا مطلب بیسے تو ہوتا ہے کہنے ہیں بیان کرنا صحیح ہے نا اور اگر ہم بات کریں exclaim کے حوالے سے exclaim comes from express اور express کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے تاثرات وہ بتانا صحیح ہے نا اور جب بات آتی ہے express کے حوالے سے تو پھر ہمارے پاس ایک اور condition بنتی ہے expression جسے ہم اپنے تاثرات کہتے ہیں صحیح ہے نا جو ہمارے چہرے پر نظر آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ expressions جو ہیں وہ غالباً کئی طرح کے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے narration کے اندر وہ تاثرات تین طرح کے ہیں جیسے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خوشی کا word لگا لیں آپ جس کو ہم لکھ دیتے ہیں کبھی خوشی اور پھر کبھی کبھی غم زدہ بھی ہو جاتا ہے انسان تو کبھی کبھی غم بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیرانگی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی ہم حیران بھی ہو جاتے ہیں تو normally جب بھی ہم exculometri narration کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں ہم کیا express کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے یہ تین expressions کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں جس میں خوشی کی بات ہوتی ہے غم کی بات ہوتی ہے اور حیرانگی کے بات ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی یہ ایکس کلیمیٹری ٹینسز ظاہر کیا کرتے ہیں تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشی کو ظاہر کرتے ہیں یہ غم کو ظاہر کرتے ہیں اور حیرانگی کو ظاہر کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ بھئی ظاہر تو بعد میں کریں گے ہمیں جبلے کو دیکھ کر کیسے پتا چلے گا کہ یہ سینٹینس ایکس کلیمیٹری ہے تو یاد رکھئے گا کچھ ٹیچر یوں سمجھاتے ہیں کہ یہ جو پرٹیکلر ورڈز ہیں جیسے ہرہ ہے، الاس ہے، او ہے، اوپس ہے، واو ہے اس طرح کے ورڈ آ جائے تو وہ ایکس کلیمیٹری ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ جو اسپیشل ورڈز ہیں یہ نہیں بھی ہوتے اس کے باوجود بھی یہ سینٹینس ایکس کلیمیٹری ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر what are nice person you are نہ یہاں پر ہرہ لکھاوا ہے، نہ الاس لکھاوا ہے، نہ او لکھاوا ہے، نہ اوپس لکھاوا ہے، نہ اوچ لکھاوا ہے، نہ واو لکھاوا ہے پھر بھی یہ ایکس کلیمیٹری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکس کلیمیٹری سینٹینس کو لفظوں سے پک نہیں کرنا ہے بلکہ کوئی اس کی آئیڈنٹیفیکیشن ہونی چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جملے میں آپ کو ایک ادر یہ سنبل ادر آئے گا یعنی ایسا سنبل کہ one بنایا ہے اور اس کے نیچے dot لگایا ہے تو یاد رکھئے گا کوئی word ہو نہ ہو اگر آپ کو کسی بھی سینٹینس کے شروع میں، mid میں، آخر میں، کئی پر بھی اگر یہ ایکس کلیمیٹری مارک نظر آ گیا تو سمجھ جائے گا وہ سینٹینس کونسا ہے وہ ایکس کلیمیٹری کا سینٹینس ہے وہ ایکس کلیمیٹری سینٹینس ہے وہ ایکس کلیمیٹری ناریشن ہے اب سوال یہ اس نام کا اس سمبل کا جو ہے نام کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں ایکس کلیمیٹری مارک م ا ا ا ا ا ا ک اور کچھ لوگ لکھتے ہیں اس کو سائن اوف ایکس کلیمیشن صحیح ہے یعنی ایکس کلیمیشن جملے کا نشان اور اردو میں اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں علامت استجابیہ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے علامت استجابیہ انگلیش میں کہا جاتا ہے sign of exclamation یا exclamatory mark باران جو بھی کہیں ان short exclamatory tenses کے اندر تین طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں ڈسکس کی جاتی ہیں جس میں خوشی ہے غم ہے اور ایک حیرانی اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ sentence میں آپ کو خوشی ظاہر ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں خوشی کے لیے آپ لفظ pleasure کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو happiness کا word لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو joy کا word لگا سکتے ہیں کوئی بھی خوشی کا word آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی اگر ہم غم کی بات کریں تو غم کے لیے آپ جانتے ہیں sorrow ہوتا ہے آپ جانتے ہیں sadness ہوتا ہے آپ جانتے ہیں grief ہوتا ہے g r i e f ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں حیرانگی کی تو حیرانگی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ surprise کا word ہو سکتا ہے astonish کا word ہو سکتا ہے صحیح نا wonder کا word ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی آپ حیرانگی کا word ڈالا سکتے ہیں اب یاد رکھئے کا اس narration کے اندر ان تین expressions کی بڑی value ہے یعنی جب ہم exclamatory narration کرتے ہیں تو exclamatory narration کے اندر ان تین expressions کی بڑی value ہے اور ان کا بڑا استعمال ہونا ہے تو دیکھیں اب ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ exclamatory narration ہوتے کیا ہیں ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں اور exclamatory narration کو پہچانا کیسے جاتا ہے تو اس symbol سے پہچانا جاتا ہے symbol کو exclamatory mark کہتے ہیں یا sign of exclamation کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو اب ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں کہ exclamatory sentences بنتے کیا سے ہیں اچھا exclamatory sentences بنانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات اور بتا لیتے ہیں کہ exclamatory sentences جو ہوتے ہیں جتنے بھی exclamatory sentences ہوں گے جتنے بھی exclamatory sentences ہوں گے سہیے نا تو ان sentences کی خاص بات یہ ہے کہ exclamatory sentences یا تو assertive پائے جاتے ہیں یا بہت زیادہ ہوتا ہے تو negative پائے جاتے ہیں یعنی کہ exclamatory sentences کے اندر کبھی بھی question والے sentences وہ نہیں دیے جاتے یعنی exclamatory sentences میں کبھی بھی سوال نہیں ہوتا یا تو assertive ہوتا ہے یا پھر negative ہوتا ہے صحیح تھی کلر بات تو یاد رکھئے گا exclamatory sentences جو ہیں یا تو assertive ہوتے ہیں یا بھی negative ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی سوال نہیں ہوتا ٹھیک اچھا مزید آپ دیکھ سکتے ہیں آج میرے rules بہت کم لکھیں بلکہ لکھیں نہیں اور موز دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ assertive اور negative narration آپ پہلے بھی بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور assertive negative کی جو rules ہوتے ہیں وہی تقریباً سارے rules ہیں بلکہ حلقی پھل کسی اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑے سی آپ موڈیفکیشن ہیں وہ ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں کس طرح سے دیکھیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح یہ جو first letter ہے جو first word ہے اس کو ہم subject کہیں گے کومات سے ٹھیک پہلے جو word اس کو ہم object کہیں گے اور ہمیشہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے کہ subject remain same اور object remain same اچھا لیکن آج ملے کی بات کیا ہے ملے کی بات یہ ہے کہ آج set 2 کی جگہ پر told نہیں لگایا جائے گا آج set 2 کی جگہ پر asked نہیں لگایا جائے گا بلکہ آج تو لگائی نہیں سکتے کیونکہ سوال تو ہے assertive یا negative میں ہم ہمیشہ یہاں پر told لگا دیتے ہیں لیکن ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ tense assertive یا negative تو ہے لیکن یہ exculimetry ہے اور جب exculimetry tenses ہوتے ہیں تو ہمیں set 2 کی جگہ پر normal حالات میں تو ہم ایک ہی word replace کرتے تھے set 2 کی جگہ پر ہم told لگ دیا کرتے تھے لیکن اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے آج سے یعنی جب آپ exculimetry tenses کریں گے تو exculimetry tenses میں آپ کو set 2 کی جگہ پر تین الفاظ replace کرنے پڑیں گے یک دم سوال یہ ہے سر تین الفاظ کون سے تین الفاظ تو دیکھیں تین الفاظوں میں سے دو الفاظ تو fixed ہوں گے یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ exculimetry tenses بنائیں تین الفاظوں میں سے دو الفاظ fixed ہوں گے وہ دو الفاظ کون سے ہوں گے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں بتا دیتے ہیں دیکھیں تو سب سے پہلا الفاظ تو آپ نے set 2 کی جگہ پر لکھنا ہے exclaimed پھر آپ نے دوسرا fixed word لکھنا ہے with یعنی یہ دو word تو آپ نے set 2 کی جگہ پر لکھنا ہی لکھنا ہے لیکن تیسرا ایک word یہاں پر variations آتی رہیں گی اور وہ variation کیا ہے اس blank جگہ پر یا تو آپ کو خوشی کا word لگانا پڑے گا یا تو غم کا word لگانا پڑے گا یا پھر حیرانگی کا word لگانا پڑے گا کیونکہ exclaimed narration جتنے بھی tensile ہوتے ہیں یا تو وہ خوشی کو ظاہر کرتے ہیں یا غم کو ظاہر کرتے ہیں یا پھر حیرانگی کو ظاہر کرتے ہیں تو ہم نے بھی exclaimed اور with تو رہنا ہی رہنا ہے بس یہ جو third word ہے جس کو ہم یہاں سے replace کریں گے وہ ہم نے question mark لگا کے چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے تین لفظوں میں سے دو تو fixed ہیں لگنے لگنے تیسرا ہمیں سوز سمجھ کے لگانا ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے سر کہ آپ نے set two کی جگہ پر تین الفاظ لگانے کی اتنی سے جگہ چھوڑیے اتنی سے جگہ میں یہ تین اتنے بڑے بڑے الفاظ کیسے آئیں گے تو سنیں آپ نے سب سے پہلے تو لگا دینا ہے یہاں پر کیا آپ نے لگا دینا ہے exclaimed سوال یہ سر exclaimed لگانے کے بعد تو آپ جگہ ہی بچے دوسرا الفاظ کی تو exactly آپ کو جو دوسرا اور تیسرا word ہے نا وہ اپنے object کے لکھنے کے بعد replace کرنا ہے یہاں پر weather اور تیسرا الفاظ کی آپ نے جگہ چھوڑ دینا یعنی کہ یہ set two کی جگہ پر آپ نے یہ بھی لگایا ہے یہ بھی لگایا اور یہ بھی لگایا ہے لیکن location تھوڑی سی ہم نے change کر کے لکھی ہے کیونکہ یہ ترطیب ہے sentence کی بنانے کی ٹھیک ہے تو she آگے ہمارے پاس subject set two کی جگہ پر تین الفاظ لگنے تھے ایک ہم نے یہاں لگایا ہے ایک ہم نے object کے بعد لگایا ہے اور تیسرے کی ہم نے جگہ خالی چھوڑی بھی ہے وہ ہم sentence پڑھ کے لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں کوماز پر اب کوماز پر کیا لگائیں بھئی تو آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ exclamatory sentences جو ہوتے ہیں exclamatory sentences جو ہوتے ہیں وہ یا تو assertive ہوتے ہیں یا تو negative ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کو ہمیشہ سے پڑھایا ہے کہ جب جب assertive اور negative tense ہوتا ہے تو آپ کا جو کہلیں کوماز ہوتے ہیں وہ کیا replace کیے جاتے ہیں that replace کیے جاتے ہیں ان کوماز کی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی بھی آپ کے لئے arrow بنا دیا ہے کہ ہم نے آج یہ کوماز جو ہے وہ کس میں change کی ہیں that میں change کی ہیں تو سوال یہ صرف یہ blank میں کیا آئے گا ہاں تو اس کی لئے آتے ہیں ابھی پہلے تو ذرا یاد ہے روٹ جاتے ہیں اب sentence لکھا ہے hurrah sign of exclamation you have won this match اب common sense کی بات ہے اگر ہم کسی کہلیں کہ hurrah you have won this match کہ بھئی زبردست تم نے یہ match جیت لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غم ذرا جملہ ہے آپ کو غم محسوس ہو رہا ہے یا کیا حیرانگی ہو رہی ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر ہماری ٹیم جیت جاتے تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ بندی کہتے جیت گا اللہ معاف کر ٹھیک ہے لیکن official کی دیکھا جائے تو یقیناً کوئی بھی محج جیتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے تو اگر خوشی کی بات ہے تو پھر آپ نے اب decide کرنا ہے کہ خوشی کے لئے کیا لگا ہے آپ چاہے تو ٹھیک ہے ٹھیک اچھے اب آگے چلتے ہیں اب لکھا بھی گا she exclaimed him with joy that that تو صحیح ہمارے پاس اب سوال یہ صرف یہ حرہ کا کیا کر رہے یہ exclamatory مارک کا کیا کر رہے بھئی آپ نے حرہ کو دیکھ کے تو جوائے لگا لیا نا یہ خوشی تو ظاہر کر رہا تھا آپ نے خوشی کا اظہر کر دیا ہے اب تو حرہ لگانے کی ضرورت نہیں اور sign of exclamatory تو صرف پہچاننے کے لئے کہ یہ جملہ exclamatory ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم نے exclaim بھی لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو exclamatory مارک لگانے کی بھی ضرورت نہیں اب آجاتے ہیں ہم you پر تو you changes with object ہمیشہ سے پرانا روح کہ you changes with object تو ہم یہاں بھی کیا لکھ دیں گے ہی لکھ دیں گے اور have won present perfect آپ کو ہمیشہ سکھا ہے present perfect changes with past perfect گدشتہ تمام پرانے lectures میں ہم نے rules لکھوائے لیں آپ کو جو لوگ first time سن رہے ہیں وہ پہلے ہمارے initial lecture سن لیں تاکہ وہ rules پہ چل جائیں تاکہ یہ سمجھنے میں حساب نہیں ہوں تو present perfect changes with past perfect تو present perfect میں has him تو past perfect میں had اور چاہے present perfect تو چاہے past perfect اور ورد کی third form ہی رہتی ہے اور this changes with ہو جاتا ہے that اور یہ تھوڑا مٹا دیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے نا اور match آ جائے گا یہاں پر تو hopefully آپ کو پہلا sentence سمجھایا ہوگا کہ she exclaimed him with joy that he had won that match ٹھیک ہے اب اگلے sentence پہ آتے دیکھیں subject remains same اور object remains same ٹھیک ہے جی اور said to کی جگہ پہ جیسے ہی آپ exclamatory مان دیکھیں تو پہلی فرصت پہ تو آپ لگا دیں exclaimed بین attention پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہمیں لگانا ہے دو مزید الفاغ جس میں سے ایک ہے with اور ایک ہماری ڈیش ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے tense پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے نہیں چلے پہلے دیں tense بھی لکھا بھائی you have had an accident یعنی تمہارا accident ہو گیا تو یہ اقید ہے اچھا آپ لوگ پریشان ہوں گے سہیں کہ دو دو have head کہاں سا آگا ایک ساتھ تو بھئی یہ present perfect sentence tense ہے جس میں have جو ہے یہ helping ورگ اور head ورگ کی third form ٹھیک ہے تو present perfect tense ہے اصل میں یہ sentence ہے اصل میں جو بہت کمی لوگ کو دیکھنے کو ملتے تو اس لئے لوگ اس کو زیادہ دیکھ تھوڑے حیران ہو جاتے کہ یہ کے لکھا ہے have بھی لکھا ہے head بھی لکھا ہے تو یہ present perfect ہے حیران نہیں ٹھیک تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے کوئی ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے تو یہ کہنے غم کی بات اب اگر غم ہے تو آپ سورو لگانے سیڈنٹ لگانے گریف لگانے کچھ بھی لگانے تو ہم یہاں جانتے ہیں ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر سورو سو ڈبل آر او کیونکہ اس میں assertive اور negative کے علاوہ کوئی sentence ہوتا ہی نہیں ٹھیک پلس یہ جو الاس ہے یہ غم کو ظاہر کرتا ہے تو ہم آر سورو لگا چکے exclamatory mark کی وجہ سے exclaim لگا چکے تو نہ آپ کو الاس لگانے کی ضرورت ہے اور نا exclamatory mark لگانے کی ضرورت ہے صحیح جی اب آ جاتے ہیں کہا پر you پر تو you changes with object تو یہاں پر آ جائے گا she اور یہ present perfect ہے یہ convert ہو جائے پاس perfect میں تو آپ جاتے پاس perfect میں helping word لگتا ہے head اور word کی third form already ہے head ہو جائے گا اب اس کو دیکھے مت حیران end اور یہ آ جائے گا accident ٹھیک جی next دیکھتے subject ہے object ہے ہمارے پاس us تو آپ جانتے ہیں subject remain same اور object remain same set 2 کی جگہ پر ہم بے فکر ہوگے لگا دینا ہے exclaimed کیونکہ ہمیں exclamatory mark نظر آ صحیح اب اس کے بعد جو دو ادھار کے ورڈ باقی ہمارے پاس وید اور ڈیش وہ ہم نے یہاں پر رکھ دی اور جملہ پڑھ لیتے ہیں you had a bad eye you had a bad eye دیکھیں اگر ایک اور head لگا ہوا ہوتا تو یہ pass perfect ہوتا جب ایک ہی head ہے تو یہ ورن نظر لگے یہ لگتا ہے صحیح نا تو یقینا نظر لگ جانا یقینا ایک sadness کی علامت ہے افسوس کی علامت ہے افسوردہ ہوتا ہے انسان کے بیمار ہوگی بندہ نظر لگے اس کو تو یہ بھی غم کی بات ہے تو اگر آپ کو غم لگ رہا ہے تو آپ کیا لگا دیتی یہاں پر sorrow لگا دیتی تو they exclaimed us with sorrow ابھی تک ہم کوماز سے پہلے پہلے ہیں اب آتی یہ بات کوماز کی کوماز کی جگہ پر کیا replace کریں تو ہم نے آپ کو بتایا جتنے بھی exclamatory ہوتے ہیں ان میں کوماز ہوتے ہیں کیونکہ exclamatory میں یا تو assertive ہوتے ہیں یا negative ہوتے ہیں سوال تو ہوتا ہی نہیں صحیح اچھ یہ oh جو ہے وہ sadness کو ضائع کر تھا ہم نے sorrow لگا چکے ہیں sign of exclamation کی ویدہ exclaim لگا چکے ہیں تو اب ان کی کوئی ضرور نہیں اب آجاتے you پر you changes with object ہمیش سے ڈالتے we آجائے you first category is we ہو جاتی ہے head a bad eye اگر آپ کو بتا رہے یہ word second form ہے اور word second form کا مطلب ہے past indefinite ہے اور past indefinite جو ہوتے ہیں changes with past perfect ہوتے ہیں تو past perfect میں helping up head لگتا ہے اور word third form بھی head head ہی لگی second form بھی head اور third form بھی head اور پھر آجائے bad اور آجائے as it is رہے گا in subject اور damn as it is رہے گا یعنی object اور set to changes with کیا ہو جائے گا وہ exclaimed ہو جائے گا بے فکر ہو کہ exclaimed لگانے کیونکہ exclaimed مارک نگر آرہا پھر اس کے بعد جو دو extra word لگانے وید اور ڈیش یہ ہم decide کریں گے کیا لگنا چاہیے آپ دیکھیں آپ لکھا ہے اوپس you are failed آپ تو fail ہو گئے ہیں اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فیل ہو جائے تو ہمیں حیرانگی سیڈنیس ہے لیکن نورمالی اوپس جو ہے وہ سیڈنیس کو بھی شو کرتا ہے تو فیل آپ کی مرضی آپ سرپرائز سے بنا سکتے سیڈنیس سے بنا سکتے تو میں فیل یہاں پر لگانا چاہوں گا سیڈنیس یا سورو جو بھی لگانے آپ سیڈنیس کے لیے پھر صحیح اور پریزن انڈیفنیٹ کا بسیقی لیے پیسیو دیا ہوا ہے سیڈنیس صحیح نا تو آپ جانتے ہیں آپ کہ اس کو پریزن انڈیفنیٹ کو کنورٹ کسیو پر کسیو پاس انڈیفنیٹ میں کیونکہ یہ پیسیو بنا ہو پیسیو پاس انڈیفنیٹ پیسیو کہیں ہم ہم لکھیں کیا دے ور فیڈ لگا دیں آپ یوں سمجھیں 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 کہ اس امار جب بھی ہوتا ہے وہ کنورٹ کسیو ہو جاتے ہیں وہ آس ور میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی تو فل سٹرم لگا دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اب یہ نمبر فائی سنٹینس ہے تھوڑا اور ڈیش لگا دینا ہے کماز کے لئے آپ نے ڈیٹ لگا دینا ہے اب یہ آپ نے لکھا ہے واؤ وات نائز ڈی تو اب یہ بات فسیس کی ہو رہی ہے حیرانگی کی ہو رہی ہے کیا واؤ بطلب کیا زبردست دین ہے کیونکہ ہر دن زبردست نہیں ہوتا ٹھیک تو میں یہ نائز ٹھیک ہے تو کیا لکھا آپ نے you explained me with surprise dead اب سوال یہ surprise جو ہے واؤ جو ہے وہ surprise کو شو کر رہا ہے اور اگر اس کو بھی ہٹا دیں تو اگر اتنا جملہ پڑھیں what a nice day سر آپ نے تو کہا تھا assertive tenses ہوتی ہیں تو WH آ گیا اگر WH ہوتی ہے کا مطلب ایک اچھا دن اور جب کوئی آپ کو symbols دکھائی نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ of course کیا ہوتا ہے present ہی consider کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ سر ٹھیک ہے present consider کھلیا تا کیسے کریں آپ اس کو سمجھ لیں it is a nice day ٹھیک ہے نا حالانکہ لکھنا نہیں ہوتا صرف سمجھ آنے کی بتا رہے کہ consider کیا کیا جاتا ہے it is a nice day consider کیا جاتا ہے ایسا ہم نے کیا کیا کیونکہ ہمیں کوئی کوئی sentence decide کرنا ہے نا اور decide کرنا پھر convert بھی کرنا تو پھر کیسے convert کریں گے دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا it was a nice day اب آپ یہ konfus ہو رہے ہوں کی ساتھ کی کہ آپ نے simple suppose کہ is لگا دیا it کیوں لگا ہے it below it لگا دیا بھائی simple سی بات ہے آپ decide نہیں کریں گے تو پھر help کو decide کریں کہ it کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ در چھلے گا کہ is لگ چاہیے m چاہیے r چاہیے تو پتہ یہ چلا کہ it ہم چاہیے 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 تو یہ it is a nice day when suppose kia it was a nice day foot stop لگ گیا اور یہ آکھ سمجھ پھر نہیں سمجھ پھر تو آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سی ضروری نہیں ہے کبھی کبھی آخر میں بھی آجاتا تو دھیان رکھئے گا ٹھیک جی تو set two کی جگہ پہ پہلا word تو ہم کیا لگا دیں گے ہم لگ دیں گے exclaimed پھر اس کے بعد with کا word آپ نے لگانا ہے اپنے پاس سے پھر ڈیش لگا دینا ہے اچھا me with which کے بعد آپ نے ٹینس پڑھ نا ہے what a nice person you are مطلب آپ جیسے انسان دیکھا میں کوئی مطلب ٹھیک نا تو مطلب حیرانگی جیسے میں نے نیچے بتایا آپ کوئی یہاں میں بھی وہ حیرانگی کوئی ریپیزن کرتا ٹھیک نا تو آپ دیکھ اگر ہی me with اور ہم نے لکھ دیا surprise ٹھیک جی اس کے بعد کماز کی جگہ پہ آپ لگ آئیں گے that جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتا ہے کہ کماز کی جگہ لگتا ہے that ہی لگتا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ آپ نے surprise لگ دیا تو آپ کو دوبارہ سے what لکھنے کی ضرورت نہیں اب رہ جاتا ہے کی اثر اس میں بھی ہم اس جملے کی طرح جی کی طرح it is suppose کریں نہیں اس میں آپ سپوز نہ کریں کیونکہ جملہ آپ پورا پڑھ لیں لکھا ہے اگر بھی موجود ہے لہٰذا اگر اس کو آپ arrange پڑھیں تو کی پڑھیں گے you are a nice person تو اس میں ہمیں it لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ simple ہی ہے تو you changes with object ہوتا تو یہاں آیا جائے گا present symbol تو convert ہو جائے پھر اس کے اندر پاس سیمبل میں تو i was ہو جائے گا اور پھر باقی جملہ ترتیب بنا کے لگتے ہیں a nice person تو جملہ کیا بن گیا کہ he exclaimed me with surprise that I was a nice person ٹھیک جی تو یہ آج ہمارے narration complete ہو گئے آج ہم 7th category narration جس کا نام تا exclaimed narration وہ آپ کو hopefully ہم نے سمجھا دیا ہے اور hopefully آپ سمجھ پہ آگیا ہوگا پھر بھی کوئی کیوری ہے تو آپ پوچھ سکتے کوئی سو مسئلہ نہیں ہے اب ہمارا further category کیا ہوگی دیکھیں ابھی تک ہم آپ کو تمام tenses پڑھا چکے present past future continuous perfect perfect continuous تمام tenses explain ہم نے کیے پھر اس کے علاوہ ہم نے تین categories سمجھ پہلے category میں ہم نے تenses سمجھ جائے اس کے بعد ہم نے imperative passive سکھ ہے اور آج ہم نے آپ کو ساتھو categories narration کی جس میں سب سے پہلے ہم نے آپ assertive negative narration پڑھا ہے پھر interrogative پھر و ایک پھر پھر structures conditional اور آج finally exclaimed narration ہم نے پڑھا دی رہی اب انشاءاللہ ہم move کریں اور further top جیسے کہ اب ہم آپ سے discuss کریں جس کے اندر preposition بڑا این مسئلہ ہوتا ہے articles کے بارے میں لوگ کو issues ہوتے سب سب ایش پھر 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 اور اس کے علاوہ جو لوگ فرسر secondary میں چل رہے ہیں سرگی نا فرسر secondary کے طالب علم ہیں کراچی بورٹ کے سندھ بورٹ کے ٹھیک ہے نا تو ان کے لیے بھی lectures موجود ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کے lessons کے حوالے سے ہیں place کے حوالے سے poetry کے حوالے ہیں تو اس موسیقی موسیقی